شیخ مطرم ایک عورت کو پتا ہے اپنے حیث کے ایام اب اس کے کچھ دن میں وہ پاک ہو گئی لیکن پھر بھی وہ نہیں پڑتی ہے نماز روزے وہ پوری طرح سے مطمئن ہو جاتی ہے پاکی سے لیکن پھر بھی وہ سوچتی ہے کہ میرے اتنے دن ہیں تو مجھے یہ دن مکمل ہی کرنے ہیں ان دنوں میں وہ نماز اور روزے نہیں کرتی تو کیا اس کے لئے کوئی گناہ ایک عورت جسے اپنے حیث کے ایام کی مدت معلوم ہوں اور درمیان میں اس کا خون بند ہو گیا مثلا کسی عورت کو سات دن تک حیث آتا تھا دو دن تین دن خون آیا اس کو پھر بند ہو گیا اور اس نے احتیاطی جو پہلو تھے ان تمام چیزوں کو اس نے دیکھ لیا خون نہیں آیا تو وہ پاکی حاصل کرے گی اور نماز اور روزے دونوں شروع کر دے گی اب درمیان میں پھر اس کو ساتھویں دن اگر خون آ جاتا ہے تو پھر وہ روزے ترک کر دے گی اور نماز بھی وہ ادھا نہیں کرے گی لیکن اگر کوئی عورت یہ کرتی ہے کہ تیسرے دن اس کا خون بند ہو گیا اب وہ کہتی ہے چونکہ میرے حیث کی مدت وہ سات دن تک ہے میں سات دن تک انتظار کروں گی ایسے بعض عورتیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ نفاس کی اکثر مدت وہ چالیس دن تک وہ چالیس دن تک وہ رکی رہتی ہیں حالانکہ وہ پہلے ہی کے چند دنوں کے اندر ہی وہ پاک ہو جاتی ہیں اگر کوئی عورت اس قیفیات میں روزے نہیں رکھتی ہے نماز نہیں پڑتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے اسے توبہ کرنا چاہیے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قضاء کریں جزاکم اللہ خیرہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی